یتیموں کا جو رتبہ بتایا گیا خود نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملین بتا دیا کہ کس طرح سلوک کرنا چاہئے آپ یہ بتا دیں کہ ہمارے ہاں کیا وہ لوگ جو کہ ایک خاص عمر میں پہنچ کی یتیم ہوتے ہیں کچھ بڑی عمر کے لوگ کیا ان کے ساتھ بھی وہ اس سلوک روا رکھنا چاہئے یہ کوئی خاص ایج فیکٹر ہے جن کے کفالت فرض ہو جاتی ہے شریعت میں یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالے ہو جب بچہ یا بچی بالے ہوگے تو اب وہ یتیم نہیں کہلاتے نابالغی کی عمر وہ یتیمی کی ہے اور یتیم کے لیے جب کوئی گارڈین مقرر ہوتا ہے تو اسے ہدایات دی گئی قرآن کریم میں کہ تم نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے اسے ضائع نہیں ہونے دینا اور یہاں تک کہا گیا کہ گارڈین اگر تو مالدار ہے تو یتیم کا خرچہ خود اٹھائے اور اگر وہ غریب ہے تو پھر وہ اتنا پیسہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے جتنا ایک بچے پر خرچ ہوتا ہے یعنی گھر میں اگر اس کے پانچ بچے ہیں اور فی بچہ کیچن کا خرچ پانچ ہزار آتا ہے تو یتیم کے مال میں سے وہ پانچ ہزار تو لے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرے یتیم پر اور پھر یہ بھی ہدایات قرآن کریم میں دی گئی کہ جب یتیم کو مال واپس کرنا ہے تو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ گورنمنٹ کے حساب سے اٹھارہ سال کا ہوگیا اس کے حوالے کر دو قرآن یہ کہتا ہے کہ یتیموں کا پہلے امتحان لو کہ یہ بچہ پیسے کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس کو خرید و فروخت کا کوئی سمجھ آگئی ہے جب وہ سمجھ لیں کہ اس کو مال کی قدر و قیمت کا پتہ ہے چیز خریدنے کا پتہ ہے بیچنے کا پتہ ہے اب مال اس کے حوالے کرو یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو اور آپ مال حوالے کر دیں اور وہ بچپنا ہی بے شک وہ عمر زیادہ ہوگی لیکن بچپنے کی وجہ سے مال ضائع کر دیں پھر ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ جب مال اس کے حوالے کرو گے تو دو گواہ بھی بنا لینا اس لیے کہ آپ تو ہمدردی کر رہے ہو کہ یتیم کو مال دے دیا آپ سرخروح ہو گئے لیکن وہ ظاہرہ کچھی عمر تھی پیسہ ضائع کر گیا اب وہ بعد میں کہتا ہے جی میرے گوارڈین تھے میرے چچہ تھے یا تایا تھے یا ماموں تھے انہوں نے میرا مال مجھے دیا نہیں تو آپ پہ الزام لگے گا کہ یتیم کا مال کھا گئے اس لیے بہتری ہے کہ جب اس کا مال اس کو دو تو دو گواہ بنا لو اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یتیم کا مال دینے میں صرف آپ نے مقدار پوری نہیں کرنی کہ جی اس کے اتنی چیزیں تھیں تو میں نے دے دی بلکہ جس لیول کی تھی اسی لیول کی دینی ہے میار برقرار رکھنا ہے بہت اچھی بات مفید صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں ابھی راکٹ صاحب بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ کیا رتبہ وغیرہ بتایا گیا آپ یہ بتا دیں کہ کفالت کس پہ فرض ہوتی ہے جب جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیا ان کے کفالت ان کے خون کے رشتوں پہ فرض ہوتی ہے رشتہ داروں پہ فرض ہوتی ہے یہاں ہم اپنے آس پاس حلے میں اگر دیکھیں تو ان پر بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے اس کے لئے بہت سادہ سا اصول کیونکہ دین دین رحمت ہے اور دین رحمت کے ساتھ ساتھ دین فطرت ہے یہ این فطری تقاضوں کے مطابق جہاں جہاں میار مقرر کیا جا سکتا ہے ویسا میار مقرر کرتا ہے جب کسی گھرانے کے اندر کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری فطری تقاضے کے مطابق جو جتنا قرب کا رشتہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ قرب کا رشتہ میسر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو قریب کا رشتہ ہے اور اگر خونی رشتوں میں کوئی بھی ایسا میسر نہیں ہے تو پھر یہ اجتماعی طور پر سب پورے معاشرے پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے ریاست بھی ذمہ داری سے اپنے آپ کو باہر نہیں رکھ سکتی وہ بھی ذمہ داری کے اندر شامل ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں یہاں بیمدی تعالیٰ ابھی بہت ساری کمزوریوں کے باوجود یتیموں کے حوالے سے ابھی بڑا ایک جسے کہتے ہیں خیر کا پہلو پایا جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ معاملہ اتنا گمبیر ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آرفن کیر فورم ہے جس پر وہ ساری آرگنیزیشن جو یتیموں کی لک آفٹر کرتی ہیں ان کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب اکٹھے کرتے ہیں ان کی نگداز کرتے ہیں وہ جو فورم بڑا موثر فورم ہے اور بڑے پڑے لکھے اور ذمہ دار لوگوں کے خدا رسیدہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا فورم ہے میں ذاتی طور پر ان میں سے ایک بڑی تعداد کے جو لوگ ہیں ان کو میں جانتا ہوں اور ان کی اپنے جو سرویز ہیں ان کے مطابق اس وقت پاکستان میں پچاس لاکھ سے زائد کی تعداد میں آرفنز جو ہیں وہ موجود ہیں یعنی یتیموں کی پاکستان کے اندر تعداد پچاس لاکھا اور یہ جتنی انجی اوز ہیں یہ ساری کی ساری مل کر جن بچوں کی کفالت کرتے ہیں ان کی تعداد سوہ لاکھ سے بھی زیادہ نہیں بنتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پچاس لاکھ میں اگر اس نے ذن رکھے ایک بہت وائیڈ رینج کے ساتھ آپ دو لاکھ بھی سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھالیس لاکھ بچے ایسے ہیں جو انفرادی درجے پہ اپنے خاندان کے افراد کے پاس یا جو صاحب سروت افراد ہیں انہوں نے جو اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ لوگوں کی کفالت کو اپنے ذمہ لے رکھا ہے ان کے پاس موجود ہیں سو ہمیں جہاں یہ اجتماعی طور پر ان انجی اوز اور ان فورم کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے اندر بہتری کے لیے انہیں توجہ دلانی چاہیے وہیں پر پورے معاشرے کو وہ بچے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انجی او کے کسی فورم سے بچے کی نگتا شروع ہو جاتی ہے ایک یتیم کی تو اس پر تو بہت ساری نظریں جمعی ہوتی ہیں اور اس کا احوال دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں میڈیا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے معاشرے کی بھی نظر ہوتی ہے جو مخیر حضرات وہاں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی نظر ہوتی ہے ایک طرح کا کسی درجہ کا چیک انڈ بیلنس موجود ہوتا ہے لیکن جب بچے اپنے خونی رشتوں کے ہاں تقسیم کر دی جاتے ہیں یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک باپ فوت ہوتا ہے یا ماں فوت ہوتی ہے تو جو بچے ہیں انہیں عمومی طور پر ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ایک فطری طور پر وہ جو خونی رغبت بہن بائیوں کی ہوتی ہے انہیں اپنے والدین کے سائے سے محروم تو ہونا ہی پڑتا ہے وہ بہن بائیوں کا وہ جو ایک فطری محبت کا ایک دائرہ اور حالہ ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور یہ بچے خاندان میں تقسیم کر دیا جاتے ہیں اور بس عید بکر عید پر ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے باقی خاندان کے افراد کی اور ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پہلے تو جس گھر میں اسے لے جائے بچے کو لے جائے جاتا ہے کچھ دن تو وہ بڑا اس کے ساتھ اس نے سلوک ہوتا ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بچے جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ جو یتیم بچہ ان کے گھر گیا ہوتا ہے وہ ایک ملازم سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھ پا رہا ہوتا سو اس حوالے سے بھی معاشرے کو آگائی دینے کی ضرورت ہے جنابی علی کرمولہ و جل کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت والے جو فرشتے ہیں جب وہ کسی بستی کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور بستی میں آنے کے بعد لوگوں کے دروازوں پر دستک دینے کو ہوتے ہیں کہ ان کا ایک گروہ آسمان کے اوپر سے دیکھتا ہے کہ اس بستی کے اندر کوئی ایسا گھر تو موجود نہیں جہاں پر یتیم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے اگر یتیم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو کسی ایک گھر کے اندر تو اس بستی کے سارے گھروں کے دروازوں پر موجود رحمت کے فرشتوں کو وہ آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بستی جو ہے یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کی بستی بن چکی ہے کیوں کہ یہاں پر ایک گھر ایسا ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ نہ ہو کہ ہم ان کی لیے رحمت بن کر آئے ہوں اور اللہ کا جلال جو ہے وہ ہمیں بھی آ گھیرے اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو راستے میں جو برکت کے فرشتے ان کو ملتے ہیں وہ ان کو بھی اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے پورے معاشری کی ذمہ داری جب ایک بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہوتا ہے ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا امتحان شروع ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنے جتنے اس کے قرب کے رشتے ہیں ان سب کا امتحان بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے اور کسی درجے پہ جو پورا معاشرہ ہے وہ جو پوری معاشرت ہے اس سب کا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے ہمیں صرف اس پر اظہار افسوس کر کے اور مسنوعی الفاظ کے ساتھ روایتی الفاظ کے ساتھ صرف اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ عملی طور پر بہترین جو حوصلہ افضائی ہے یا اس دکھ میں اس کا مداوہ کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس بچے کو یتیمی کا احساس کم سے کم ہونے دیا جائے اس کے گردوں پیش میں بھی وہ ساری نعمتیں وہ ساری سہولتیں اس کے لئے رکھی جائیں اس انداز کے ساتھ کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے لئے خوشیوں کا احتمام کرتے ہیں بالخصوص جیسے اب رمضان کے بعد عید آنے والی ہے تو اپنے گردوں پیش میں مجھے نہیں یا ایسے اندازہ ہوتا کہ میرے گردوں پیش میں کوئی آدمی بھی ایسا ہے خواہ وہ بہت امیر ہو خواہ وہ بہت متوسط طبقے کا یا انتہائی نچلے غربت کے درجے کا ہو کوئی بندہ شاید ہی ایسا ہو جس کے خاندان میں کوئی ایک دو چار بچے یتیم نہ موجود ہوں یا اس کے محلے میں اس کے گردوں پیش میں موجود نہ ہو تو ہمیں اس رمضان المبارکی جو بکیہ دین ہے ان میں بل احتمام جہاں ہم اپنے بچوں کے لئے خریداری کرنے کے لئے جائیں جہاں ہم اپنے پیاروں کو خوش کرنے کے لئے ان کے لئے عید کا اور عیدی کا احتمام کریں وہاں پر اپنے گردوں پیش میں وہ بچے جو والدین کے سائے سے محروم ہیں ان کے لئے بھی اس خوشی کا احتمام کیا جائے تو یقین مانے ان کی خوشی تو دوبالہ ہوگی ہوگی آپ کے لئے اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی خوشی بنے گی اور آپ کی خوشی کو دوبالہ کرنے کا بھی ذریعہ بنے گی اور بہت اہم بات کہ اس طرح کے عمل سے آپ اپنے اور اپنے بچوں کی خوشیوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے بھی آپ ایک مشلر آپ بن رہے ہیں کریکٹر بیلڈنگ میں ان کے اضافہ ہو رہے ہیں